بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیس ٹوئرنس آج بات کرتے ہیں کیز آف الٹرساؤن پر یعنی کہ الٹرساؤن کے جو کیبورڈ پر کچھ بٹن ہے کچھ کیز ہے اس کا ایک سپیسیفک فنکشن ہے تو آپ کو اس بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ کون سا بٹن کس وقت اور کس مقصد کے لیے ہم یوز کر سکتے ہیں تو پہلا بٹن یعنی فست کی فریز ہے فریز کسی چیز کو ایک جگہ پہ سٹک کرنے کو ایک جگہ پہ سٹاوپ کرنے کو کہتے ہیں یعنی کہ آپ جب کسی بھی آرگن کو دیکھتے ہیں اور اس کو کلیر کرتے ہیں الٹرساؤن سکرین پر کلیر کرنے کے بعد آپ نے اسے سٹاوپ کرنا ہوتا ہے کیونکہ آپ جب الٹرساؤن کرتے ہیں پروب ہلتا رہتا ہے پکچر ہلتے رہتی ہے تو اس لئے آپ اچھی طرح سے اس پہ سٹڈی نہیں کر سکتے یا جو میزرمنٹ آپ کرتے ہیں تو وہ درست نہیں ہوتی اس لئے آپ نے پہلے پکچر کو فریز کرنا ہوگا تو آپ فریز کے بٹن پر جب پریس کریں گے تو وہ پکچر سٹاوپ ہو جائے گا سٹاوپ ہونے کے بعد آپ اس کی میزرمنٹ کر سکتے ہیں آپ اس کو ڈیٹیل سے دیکھ سکتے ہیں اس کو سٹڈی کر سکتے ہیں اس کا پرنٹ آؤٹ جو ایک پکچر ہوتا ہے وہ نکال سکتے ہیں تو مطلب یہ کہ فریز کا بٹن ہم پکچر کو سٹاوپ کرنے کے لئے یوز کرتے ہیں سیکنڈ نمبر گین ہے گین کا بٹن الٹرساؤن میں اس لئے ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی ایمیج کو کسی ارگن کے ایمیج کو جب آپ نے برائٹ کرنا ہو لائٹننگ بڑھانی ہو تو آپ گین کا بٹن یوز کر سکتے ہیں اس طرح اسی ارگن کا یعنی اس ایمیج کا لائٹنگ برائٹنس کم کرنا ہو دارکنس بڑھانی ہو تو آپ گین کا بٹن یوز کر سکتے ہیں تھرڈ نمبر کی جو ہے وہ ڈیپتھ ہے ڈیپتھ بھی ایک ایمپورٹن کی ہے کیونکہ جب آپ کسی پکچر کو زوم کرتے ہیں یعنی کہ آپ نے الٹرساؤن میں کسی بھی ارگن کو ڈیٹیکٹ کیا اب اس پکچر کو لیٹس سپوس یورولی تھیس ہے کیڈنی سٹون ہے اور آپ نے اس کو زوم کرنا ہوتا ہے مطلب قریب لانا ہوتا ہے کیونکہ یہ تو کافی فیصلے میں ہوتا ہے تو جب آپ اس کو سکرین کے پاس قریب کرتے ہیں تو اس کے لئے آپ نے ڈیپتھ والا بٹن جو ہے پریس کرنا ہوگا فورت نمبر زوم کا بٹن ہے یعنی کہ جب آپ الٹرساؤن پر کسی ایمیج کو اس کے سائز کو انکریز کرتے ہیں یا ڈیکریز کرتے ہیں تو آپ زوم کا بٹن یوز کر سکتے ہیں لاسٹ نمبر میجرمنٹ ہے کبھی کبار میجرمنٹ کے ضرورت ہوتی ہے جس طرح کے پروسٹیٹ میں یوریٹر میں یا بلیڈر میں آپ اس کی وال تکنس دیکھتے ہیں یا سٹون کا میجرمنٹ کرتے ہیں تو آپ نے مختلف بٹنوں کو یوز کر کے اس کی میجرمنٹ کر سکتے ہیں یہ تھا آج کا لیکچر کیس کے بارے میں